بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ شام پورے دن میں صرف دو گھنٹے کام کرنا ہوگا اور آپ کی اپنی رہیش کے علاوہ پانچ یا دس مرلے آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے یہ کوئی شرط نہیں کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں بس آپ کے پاس پانچ دس مرلے جگہ ہونی چاہیے پھر آپ کر سکتے ہیں بچڑا فارمنگ اور بچڑا فارمنگ کے پروفٹ کا اس بزنس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ نے یقیناً کافی ساری ویڈیوز تو دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ تو جو طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ انتہائی آسان ہے بلکل ایزی ہے فرینڈز بغیر سبز چارے کے بغیر کسی جھنجڑ اور ٹینشن کے آپ بچڑا فارمنگ کر سکتے ہیں اور ویڑے پال کے آپ لاکھوں روپے پروفٹ کما سکتے ہیں ایک جانوار آپ کو کم از کم انشاءاللہ ایک لاکھ روپے پروفٹ دے گا چاہے آپ دس جانوار پال کے دس لاکھ کما لیں یا بیس جانوار پال کے بیس لاکھ روپے پروفٹ کما لیں یہ آپ پہ منحصر ہے آپ کے پاس جگہ کتنی ہے آپ کے پاس رقم کتنی ہے آپ کتنا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس پہ تفصیلاً بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا چینل پہ آنے والے سبھی دوستوں کو ویلکم جو میرے پرانے ویورز ہیں وہ سبھی میرے مزاج سے واقف ہیں میری یہ عادت نہیں کہ کسی کے فارم پہ جا کے میں ویڈیوز بناوں کسی کے جانوروں کی ویڈیوز آپ سے شیئر کروں چاہے وہ غلط معلومات دے صحیح دے جو اس نے بتایا مجھے مجبوراً آپ سے شیئر کرنا پڑتا لیکن کوئی بھی کام میں ایسا نہیں کرتا میری پرانی تمام ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھنے جب تک میں اپنے ہاتھ سے نہ کروں مکمل اس کی تحقیق تصدیق نہ کرنوں تب تک میں اپنے ویورز کے ساتھ ایسی معلومات شیئر نہیں کرتا میری عادت ہی نہیں اب میں خاص قسم کے گھاس پہ تحقیق کروا رہا ہوں ابھی لیبارٹی کروانا ہے کم از کم چھ سات مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی ہمارا جو ہے وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا اسی طرح بچڑا فارمنگ کے متعلق صحیح معلومات دینے کے لیے میں نے ڈیڑھ سال انتظار کیا پچھلے سال صرف ایک بچڑا ایک بیل میں نے پالا پورا سال اس کے اخراجات کاؤنٹ کیے اس خوراک پہ میں نے سبز چارہ کے بغیر اس کو پالا مکمل پورا سال اس کی تحقیق تصدیق کی لگا رہا پھر عید قربان پہ اسے سیل کیا مجھے الحمدللہ اچھا خاصا پروفٹ ملا اور آج آپ دوستوں سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں حالانکہ کافی سارے دوستوں کی بیچ میں فون کالز بھی آئیں میسیجز بھی آئے کہ حبیب بھائی بچڑا کٹڑا فارمنگ پہ ویڈیوز بنائیں ان کو میں نے جیس تو کر دی لیکن میں نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ مجھے ریزالٹ نہ ملتا خود میں پریکٹیکل کرنا لیتا تو آج بھی حمدللہ آپ کے سامنے مکمل تصدیق تحقیق کے بعد ویڈیو شیئر کر رہا ہوں بغور سنیے گا میرے وہ تمام دوست جو پارٹ ٹائم بزنس کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا نہیں انشاءاللہ آپ لاکھوں روپے سے کما سکیں گے اور انتہائی آسان ہے صرف دو گھنٹے یار آپ کام کر لیں اگر وہ بھی آپ کام نہیں کرنا چاہتے اپنے ہاتھ سے آپ کے پاس دو گھنٹہ بھی ٹائم نہیں تو کوئی ورکر رکھ لیں لیکن پارٹ ٹائم ایک بہترین بزنس ہے جی فرینڈز بچڑا فارمنگ دو طریقوں سے کی جاتی ہے پہلا طریقہ ہے کہ چھوٹے بچڑے خرید کے چند ماہ ان کو پال کے اس کے بعد گوشت کے بھاو انہیں سیل کر دیا دوسرا طریقہ ہے کہ کم از کم دس ماہ عید قربان سے پہلے آپ نے ویڑے خریدنے ہیں اور عید تک انہیں تیار کرنا ہے تیار کر کے انہیں فرمہ کر کے عید قربان پہ آپ نے سیل کر دینا ہے اب آپ یوٹیوب پہ کافی ساری ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے کوئی آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ یہ تین ماہ کی فارمنگ ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ایک سو بیس دن کی فارمنگ ہے کسی نے تھامنے لگایا ہوتا ہے کہ چالیس دن صرف فارمنگ کریں ساٹھ دن کی فارمنگ کر لیں ٹھیک ہے بھائی ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے اپنی سوچ ہے لیکن اصل جو طریقہ ہے جو پانچ ماہ کی فارمنگ ہے گوشت کے لیے جو بچڑے پالے جاتے ہیں اور عید قربان کے لیے جو ویڑے پالے جاتے ہیں ان کی مدت ہے دس ماہ اس سے کم عرصہ اگر آپ رکھیں گے تو پھر آپ کو وہ پروفٹ نہیں ملے گا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے عید کے لیے ویڑے پالنا جو میٹ کے لیے پالے جاتے ہیں اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کریں گے عید قربان کے لیے دس ویڑے پال لیں اور دس لاکھ روپے پروفٹ کمالیں مکمل طریقہ جان لیں فرینڈز اس کے بعد آپ کا دل چاہے آپ کی جیب اجازت دے جگہ آپ کے پاس ہو دو رکھیں بیس رکھیں پچاس رکھیں یہ فیصلہ آپ کا دیکھیں فرینڈزز سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ عید قربان کے لیے جو ویڑے آپ نے خریدنے ہیں وہ کس بریڈ کے ہونے چاہیے بلکل بھی غلطی سے بھی آپ نے فریزیان ولیتی وچھے نہیں خریدنے ولیتی ویڑے نہیں خریدنے پیور دیسی میری بیک پہ آپ کو یقیناً نظر آ رہا ہوگا یہ چولستانی دیسی بیل ہے اس وقت اس کا جو میٹ کا وزن ہے گوشت کا وزن ہے اندازہ میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں اس وقت ساڑھے تین منج یہ گوشت نکالے گا اس میں اس کی خوبصورتی کی قیمت اضافی ہے اس کی ایج ہے ڈیڑھ سال اور اس کی قیمت ہے ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ روپے اس نسل کے اس ایج کے اور اس قیمت کے آپ نے بچڑے خریدنے ہیں دیسی بچڑے خریدیں دیسی ویڑے خریدیں انشاءاللہ نہ تو وہ بیمار ہوں گے اور ویٹ گین بہت زبردست کریں گے وزن بہت جلدی بڑھاتے ہیں جو ہوتا ہے نا ولیتی وچھا فریزین اس کی ہائٹ لیندھ بڑھتی جاتی ہے لیکن فربا نہیں ہو پاتا عید کے لیے وہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے عید کے لیے پیور دیسی جانوار آپ خریدیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو بچہ دائے گی اتنا زیادہ وہ جانوار آپ کو پرافٹ دے گا قیمت خرید آپ نے سمجھ لی ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ تک وزن گوشت کا آپ نے اندازہ جان لیا تین سے ساڑھے تین من اور بچڑا بھی آپ نے دیکھ لیا اب کلرس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے بلکل وائٹ بھی ہو سکتا ہے ریڈ کلر کا بھی ہو سکتا ہے منڈی بھی ہو سکتا ہے مقصد ہے جانوار آپ کے سامنے ہے اس کا سکرین شارٹ لیں اور منڈی پہ جائیں سب سے بہترین جگہ ہے بچڑے خریدنے کی منڈی منڈی سے آپ کو ہر نسل کا جانوار ملے گا اور سستے داموں بھی مل جائے گا بعض اوقات منڈیاں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں منڈی کا رجحان ہوتا ہے دو تین منڈیوں کے چکر لگائیں آپ کو سارا کچھ سمجھا جائے گا اب آپ نے پالنا کیسے دیکھیں فرنڈز دس ماہ کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے بچڑے خریدیں سب سے پہلا کام آپ نے ڈیورمنٹ کرنی ہے ان کی اندرونی بیرونی جس طرح آپ گھوٹسکی کرتے ہیں اس کے بعد دو ویکسینیں ویسے بڑے جانوروں کی چار ویکسینیں ہوتی ہیں لیکن دو ویکسینیں آپ نے لازمی کروا لینی ہیں گل گھوٹو اور موں کھور کی یہ دو ویکسینیں آپ کروا لیں اس کے بعد آپ کی ٹینشن ختم انتہائی آسان جار انتہائی آسان بزنس ہے اگر آپ کسی دفتر میں جوب کر رہے ہیں صبح ان کی کھورنیوں میں چارہ ڈالیں ان کو پانی پلائیں اور اپنے کام پہ جائیں وہ سارا دن چارہ جو ہے وہ کھاتے رہیں گے شام کو واپس آئیں صفائی کریں ان کی کھورنیاں دوبارہ چارے سے بھر دیں آپ سائیڈ پہ بس اتنا سا کام ہے بچڑا فارمنگ ویڑا فارمنگ انتہائی آسان ہے اگر ہاں اگر آپ اسے وسیع پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ورکہ رکھ لیں اب جس خوراک پہ میں ویڑے پال رہا ہوں یقین کریں ایک ایک بات آپ کو حقیقت اور سچی بات بتا رہا ہوں کوئی بحمدتالہ اس میں غلط بیانی نہیں ہے کوئی اضافی بات میں نہیں کر رہا جو چیز میں اپنے جانروں کو کھلا رہا ہوں وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہمارا جو ایریا ہے ہمارے علاقہ میں پانی کی بہت زیادہ کلت ہے گرمیوں کے موسم میں ہم سبز چارہ نہیں لگاتے تو پہلا جواب تو یہیں پہ سن لیں کہ بغیر سبز چارے کے میں پار رہا ہوں گرمیوں کے دنوں میں تو سردیوں میں پھر ہم اپنے ٹیوویل چلا لیتے ہیں گندم بھی کاشت کرنا ہوتی ہے ساتھ میں برسیم لوسان جو جووی یہ تمام چارجات جو سردیوں کے ہے یہ ہم پھر لگا لیتے ہیں ایک ٹائم سبز چارہ کھلاتے ہیں اور دو ٹائم یہی خوشک گندم کی توڑی پہ ہم بچڑے پار رہے ہیں تو ان ویڈوں کے لیے چارہ کیسے تیار کرنا ہے گندم کی توڑی سے تو اس پہ انشاءاللہ تفصیلن میں ویڈیو بناوں گا تو مختصرا جان لیں خال سرسوں خال بنولا گندم کی خوشک روٹیاں گندم کا دلیا اور گندم چوکر یہ پانچ چیزیں ہیں ان پانچ چیزوں سے ہم ویڈوں کی بڑے جانوروں کی خوراک تیار کرتے ہیں صبح ویڈیو خوراک اور پھر شام کو بھی پہلے پانچ ماہ صرف آپ نے یہی چارہ کھلانا ہے اگر آپ کی زمین اپنی ہے پانی ہے آپ کے پاس چارہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ بے شک ایک دو ٹائم سبز چارہ کھلا دیں اور ایک دو ٹائم گندم کی توڑی سے چارہ تیار کر کے کھلائیں اگر آپ کی رہے شہر میں ہے اگر زمین آپ کی اپنی نہیں ہے پانی کا بنباس نہیں ہے اس صورت میں آپ صبح و شام دونوں ٹائم یہ چارہ کھلا سکتے ہیں میں بحمد تعالی کھلا رہا ہوں صبح و شام پوری گرمیوں کا سیزان اپریل تا نومبر پورے چھے ماہ کوئی صد چارہ نہیں کھلاتے صرف گندم کی توڑی پہ پالتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اب چونکہ یہ قربانی کے ویڈے ہیں تو پہلے پانچ ماہ تو آپ نے صرف چارہ کھلانا ہے اور جو آخری پانچ ماہ ہوں گے اس میں پھر آپ نے ان کی اضافی خوراک شروع کر دینی ہے اس خوراک پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے تو دس ماہ کا آپ کا ایک جانور کا خرچہ کتنا آئے گا اور آپ کا سیل کتنے میں ہوگا یہ مکمل انشاءاللہ ایک دن فیلی بلٹی بھی میں بناؤں گا تو بہرحال جو میرا پچھلے سال کا تجربہ اور نچوڑ تھا اور جو میں نے سارا کچھ لکھ لکھا کے جمع تفریق کر کے تو اس میں آپ کا دس مہینے کا ایک جانور کا ستر سے اسی ہزار روپے خرچ آئے گا تو یوں جو ڈیڑھ لاکھ کا آپ نے جانور خرید ہوگا تو وہ سوہ دو لاکھ میں دو لاکھ تیس ہزار روپے میں جا کے تیار ہو جائے گا اور یہی جانور انشاءاللہ اگر آپ نے اس نسل کے جانور خرید لیے بچڑا فارمنگ میں جو قربانی کے لیے بیڑے پالے جاتے ہیں اس میں صرف ایک ہی ٹیکنیکل بات ہوتی ہے وہ ہے جانور کی خریداری اگر آپ نے سوچ سمجھ کے اسی نسل کے جانور خرید لیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ دس ماہ کے بعد جو ویڑا جس کا اس وقت گوشت کا وزن ساڑھے تین من تھا دس ماہ کے بعد اسی ویڑے کا گوشت کا وزن سات من کے راؤنڈ آباؤٹ چلا جائے گا آپ کا وہی ویڑا ساڑھے تین سے چار لاکھ میں سیر ہوگا چار لاکھ کو چھوڑ دیں پونے چار لاکھ کو چھوڑ دیں ساڑھے تین لاکھ انشاءاللہ یقینی طور پہ ایک ویڑا ایک جانور آپ کا سیل ہوگا اور یوں ایک لاکھ ایک لاکھ دس بیس ہزار روپے ایک جانور کے ساتھ آپ کو پروفٹ ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ پروفٹ یقینی ہے اور سب سے بڑھ کے انتہائی آسان اور ایزی ہے کوئی چرائی نہیں ہے کوئی اتنا بیماریوں کا ڈر نہیں ہے بڑی قوت مدافت رکھتے ہیں یہ بڑے دیسی جانور ایک ہی چارہ ہے جس پہ آپ نے پورا سال بچڑا فارمنگ کرنی ہے اور ایدے قربان پہ سیل کر کے لاکھوں روپے پروفٹ کمانا ہے تو جو میرے دوست یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اب بہترین ٹائم ہے ایدے قربان گزر چکی محرم الحرام بھی تقریباً اختتام پذیر ہونے کو ہیں یہ ایک بہترین ٹائم ہے اس کے بعد دس ماہ رہ جائیں گے نیکسٹ ایدے قربان دوہزار پچیس سے تو آپ بچڑے خریدیں فارمنگ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ